موسیقی 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 ادنگل ووٹوں کی گنتی جاری غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنا شروع پیپلز پارٹی کے علی قاسم گلانی اور سنی اتحاد کے بریسٹر تحمل ملک میکانکل کا مقابلہ نشل چوہ میں سیندرچ یوسف رضا گلانی کے چھوڑنے پر خالی ہو دی عام انتخابات میں یوسف رضا گلانی نے بریسٹر تحمل ملک کو شکست دی تھی چوہ میں سیندرچ یوسف رضا گلانی کے موبائل فون پر ناملوم شخص کا دھمکیا میں اس پیغام موسیٰ گلانی کی درخواست پر دھانا گینچ میں ناملوم افراد کے خلاف مقدمہ درچ پولیس کے مطابق دھمکیا میں اس میںسج والے نمبر کے لوکیشنز دلہ خانواز سے ٹریس ہوئی ٹیم تشکیل ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مجاب ایمپورٹڈ گندم بلکل نہیں خریدیں گے ان تین لاکھ ٹن کے اندر اگر کسی نے ایمپورٹڈ گندم لانے کی کوشش کی یا اس کا پتہ چلا تو ان افسران کے خلاف اینڈی رولز کے طرف ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے ہماری ایمپورٹڈ گندم جو ہے خیبر پختنخواہ کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں ایمپورٹڈ گندم لوگ پسند نہیں کرتے اور پنجاب سے جو کہ ہمارے کسان بھائی آل لڑی بڑے تکلیف میں ہے پنجاب کی کسان بھائی ان سے دس ہزار میٹک ٹن سے ہوئے وہ ابھی جو ہمارے پاس باہر سے کندم آ رہی ہے پنجاب سے درامت شدہ تین لاکھ ٹن گندم نہیں خریدیں گے وزر خوراق خیبر پختنخواہ ظاہر شاکی نیوز کانفرنس کہا ہمارے صوبے کے لوگ درامت شدہ گندم پسند نہیں کرتے درامت شدہ گندم خریداری میں ملاوث افسران کے خلاف کارروائی کریں گے کی پی حکومت پنجاب کے کسانوں سے گندم خرید رہی ہے ہم دس ہزار میٹرک ٹن گندم باہر سے خرید رہے ہیں سو کلگرام گندم کی قیمت نو ہزار سات سو بیس روپے مقرر کی گئے خیبر پختنخواہ کے حقوق کے لیے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہر وقت ملنے کو تگار ہوں گوانر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پیپولز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے گوانر راج نہیں لگائیں گے وزیر اعلیٰ بجلی پر خبضہ کرنے کی بات نہ کریں وفاق کو مشورہ دیا ہے کہ بجلی کی تینوں کمپنیز صوبے کے حوالے کر دیں صوبہ حکومت بجلی کمپنیز کے نفع نقصان کی ذمہ دار ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب سے جپانی زفیر کی ملاقات سمہکاری اور تجارتی امور پر دباطلہ خیال کیا پنجاب اور جپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفوت کے دباطلوں کا جائزہ طلبہ کے فیکالیٹری پروگرامز کو فیروگ دینے پر اصولی اتفاق مریم نواز نے کہا جپانی کمپنیز کے لیے سمہکاری کے مفید مواقع موجود ہیں پنجاب بڑی کنسیومر مارکٹ کے طور پر اُبھر رہا ہے جپانی صفیر بولے جپان پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے مریم نواز نے سانس لینا شروع کر دیا ہے اگلے سال اس میں ہر سطح پہ پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی ہر سطح پہ جو پاکستانی ہیں ان کی زندگی میں ایک خوشگوارت دلی آئے گی ہمارے مخالفوں نے جو اس ملک کے بھی محالف ہیں وہ اس وطن عزیز کا اپنے اقتدار کے مغایر تصمر بھی نہیں کر سکتے اس کے وجود کا اس میں خواتین کے لیے میموگرافی کی بھی سوہولت مریصر ہو گئی ہمارے مخالفین جنرل باترک اتاہیات ایکسینشن کی آفر کر رہے تھے ہم ملکی سالمیت اور خوشحالی کے سوا کچھ آفر نہیں کریں گی وزیر دفاع خواجوہ صرف کسیالکورٹ میں تقریب سے خطاب کہا تین ماہ کے جدوجہت سے ملک معیشرت نے اسطانس لینا شروع کر دیا آئندہ سال ہر سطح پر پنجاب اور وفاق میں خوشکوار تبدیلی آئے گی مشاہد حسین سکت کا سیاسی قیدیوں کی رہائے کا مطالبہ کسی کے فان کے انتظار سے قبل ہی بانی پی ٹی آئی کو رہائی دینی چاہیے کراچی میں کانفر سے خطاب میں کہا نو مئی کے حوالے سے مجیلن نہیں ہے وان مین شو کا دعویٰ کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں ملک میں شدید گرمی کی لہر سورج قہر برسانے لکھا دہور میں پارا چوالس ڈگری کو چھو گیا پنجاب میں کل سے ستائیس میں تک ہیٹ ویف کی پیش گئی سندکار شہر نواب شانچاس ڈگری درچہ حرارت کے ساتھ گرم ترین شہر دادو میں ارتالیس اکھر چیالیس ملتان میں چوالیس اور بہاولپور میں پنتالیس ریکارڈ کراچی میں بھی سورج کا پارا ہائی چالیس ڈگری تک پہنچ گیا ادھر ملک میں وجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار پچاس میگابارٹ تک پہنچ گیا شہری علاقوں میں تین سے پانچ گھنٹے کی لوڈ شرنگ ہونے لگی دہات میں لوڈ شرنگ کا دورانیاں چار سے چھ گھنٹے تک پہنچ گیا وزیر علاقوں کے ترقیاتی منصوبوں کے توفانی دورے شرجل نامیمن ناصر حسین شاہ سعید غنی اور مہر کراچی بھی ہمراہ نکلے قرنگی کاؤزمی کی تعمیر سے متعلق بریفنگ لی وزیر علاق کی پروجیکٹ پر کام تیز کرنے کے ہدایت کچھرا ڈمپ کرنے کی اجازت دینے پر ایسے چو قرنگی انڈسٹریلی ایریا موطل وزیر علاق سن جام صادق پل کا جائزہ لینے آئے زنہ وستی میں کریم آباد اندرپاس کا بھی دورہ کیا وفاقی بھزیر داخلہ گارڈٹاؤن پاسپورٹ آفیس پہنچ گئے ایجنٹ پاکیا غائر کتارے ناغے ضروری انتظار کی زہمت پاسپورٹ آفیس کی حالت یقصر بدل گئے شہری خوش دکھائی دیئے موسم نکمی نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات کی متحدہ عرب ایمارات قویت و دیگر ممالک سے وفت آ رہا ہے ان حالات میں پاکستان میں اقتصادی عمل کی ضرورت ہے وزیراسم اور ساتھر مملکت کو آ کے آنا چاہیے شیئرمن علماء کاؤنسل علامہ تاہر اشرفی کا کہنا ہے گزرستہ روز بشکے کے واقعات پر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے غلط معلومات پھلائی گئیں پشاور میں جماعت اسلامی کی تحت غزہ مارش تیاریہ مکمل شہریوں کی بڑی تعداد شرکت کے لیے پہنچ گئی امیر جماعت حافظ نیم الرحمن احتجاجی مظاہرے سے خطاب کریں گے خوبصورت ملبوسات دیدہ سے جوتے تنورہ کی مصہور کندھر کوئٹا کے سکول میں ہزارہ کلچورٹی پر انگرنگ تقریب سقافتی لباس پہنے بچوں نے جابلوز پیش کیے اور فرانس میں کانس فیلم فیسٹیول کی رانہ یا عالم شہرتی آفتہ فیلم ستارے جلوے بکھیرنے میں مصور مگاہ ون پچھوسوائی تک جاری رہے گا موسیقی موسیقی